اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے بغیر محنت کے بغیر میدے کے بغیر چکن کے گھر میں موجود چیزوں سے بہت ہی مزدار اور چٹ پٹے سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں سردیاں ہیں سردیوں میں سبھی کا کچھ گرما گرم اور کرسپی کھانے کو دل کرتا ہے نہ آپ کو بازار جانا پڑے گا گھر سے چیزیں اٹھائیں اور منٹوں میں یہ سنیکس بنائیں اگر آپ بھی اس طرح کے مزدار سے سنیکس بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انٹ تک پوری واش کریں آج کی ویڈیو کا گور رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتی ہیں ایک کپ میں نے گندم کا آٹا لیا اس کے جگہ آپ میدہ بھی لے سکتے ہو اس میں میں نے وان ٹی سپون نامک اور وان ٹی سپون ہی اس میں اجوائن ایڈ کی ہے اب آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ایک دم سے پانی ایڈ نہیں کریے گا ورنہ گھٹلیاں بن جائے گی پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا ایک کپ دم کا آٹا اور دو کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کی ہے اور اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بیٹر کو نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ زیادہ سخت رکھنا ہے دہان سے ادھر ویڈیو دیکھنے والے ادھر آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ سے یہ سنیکس بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے ادھر ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا دہان سے دیکھئے گا تو پھر اس طرح کے ہی مزے کے سنیکس بنا ہوگے یہ دیکھیں اس طرح بیٹر کو آپ اوپر اٹھائیں تو ڈرابس نیچے گرنے چاہیے نیکسٹ کڑائی میں میں نے ون ٹیبل سپون آئلیس میں میں نے ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کیا ہے اور اب میں نے اس میں ہاف اونین چوب کر کے ایڈ کیا ہے اب سٹفنگ ریڈی کرنے لگے ہیں اتنی مزی کی سٹفنگ ہے یہ مٹر ہیں ان کو میں نے پہلے دو تین منٹ بائل کر لیا بائل مٹر ہیں آپ اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہو تو میں نے اس کو بائل کر لیا ایسے آپ کا ٹائم بھی بات جائے گا اب آپ نے اس میں تھوڑا سا ادرک کوٹ کے ایڈ کرنا ہے کرش کر کے ایڈ کر لیجئے گا کوٹ کے جیسے مرضی ایڈ کر لیجئے گا بہت اچھا فلیور آئے گا ایک عدد میں نے اس میں ٹوم آٹر ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں نے باریک باریک چوب کر لیا ہے دیکھئے سٹفنگ اب اسے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب اس میں بہت سے مسالے باقی ہیں چار عدد اس میں آلو بائل کی ہوئے ڈال دیں اور اتنی مزے کی یہ سٹفنگ ہے نا تو آپ حران رہ جاؤ گے دو سبس میرچ ایڈ کر دیں وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پورڈر ایڈ کی ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور دیکھیں ابھی ایک اور مسالہ باقی ہے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں کالی میرچ کا پورڈر ایڈ کی ہے وان ٹی سپون چارٹ مسالہ ایڈ کر دیں اور ابھی چلے کو بند کر دیں تو اب آپ اس میں دو چمچ گہچاب کے ایڈ کریے گا اس کو نہ سکیپ کریے گا اس سے بہت اچھے ہیں چارٹ پٹی سے آپ کی سٹفنگ ریڈی ہوگی اب خوب سارا سبس دنیا ایڈ کر دیں تو چلیں جی سٹفنگ ریڈی ہے سٹفنگ کو پلیٹ میں نکالتے ہیں تو باقی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ایک پین لینا ہے آنچ کو آپ نے بہت سلو رکھنا ہے اس کے اوپر پہلے پین کو گریز کریے پھر ٹیشو پیپر سے اس کو ساف کر لیجئے گا ضرور ساف کریے گا اس طرح کا کوئی چمچ لے لیں اس طرح کی جتنی بڑی مرضی روٹی بنا لیں پین لے لیں توا لے لیں نون سٹک لیجئے گا تو پھر آپ کو ایزی رہے گا آپ اس کی جگہ گندم کیاٹے کی جگہ میدہ بھی لے سکتے یقین مانی ہے جب آپ اس طرح بناو گے تو اتنے مزے کی بنیں گے ایک تو یہ آپ کی روٹی ٹوٹے گی نہیں اور مزے کی تو اتنی بنے گی جب ایک مرتبہ کھاؤ گے تو آپ دوبارہ بنانے پر بھی مجبور ہو جاؤ گے دو میں نے چمچ مہدے کے لیے اس میں میں نے ایک چمچ پانی ایڈ کیا ہے تو اس کی آپ نے یہ لئیسی تیار کر لینی ہے اس طرح آپ نے اس کو دونوں سائیڈوں سے پریس کر دینا اوپر سے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو رہا ہے دوبارہ سے تھوڑا سا یہ میدہ لگائیں جو ہم نے بیٹر سا بنایا ہے اس کو اوپر سے دوبارہ سے پریس کر دیں فولڈ کر دیں جونٹ سے مرضی شیپ دے لیں اگر یہ والی شیپ نہیں پسند تو اب اپنی مرضی کی شیپ بھی دے سکتے ہو اور اس طرح بنا کر ضرور دیکھئے گا اتنے کم بجٹ میں اتنے مرضی کے سنیکس ریڈی ہوں گے اوپر سے پریس کر دیں اور دیکھیں میں نے پین میں اس کو بنایا ہے تو یہ دیکھیں گرم گرم ہے آپ کے سامنے تھوڑے ہاتھ جلیں گے تو اگر آپ اس طرح نہیں بنانا چاہتے تو آپ روٹی کو پہلے ساری روٹیاں تیار کر لیں بعد میں بھی آپ اس کو سٹفنگ کو ڈال سکتے ہیں کوئی شیو نہیں میں نے لیکن پین میں ہی بنا دیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے دو بنا لیا ہے باقی کی بھی ریڈی کر لوں پھر آپ کو کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں پین میں آئل تیز گرم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہم نے ان کو کرسپی کرنا ہے اگر ایک دم تیز آئل میں ڈال دیں گے تو ایک دم سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گی اور یہ جل جائیں گے تو آنچ کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور میڈیم آنچ پہ آپ نے ان کو گولڈن سا کلر لے گینا ہے اور اچھے سے پکانا ہے اور یہ دیکھ لیں لک آپ کے سامنے ہے نہ یہ کھلیں گے ہمارے سناک نہ ٹوٹیں گے ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ کے سامنے زبردست لک کلر دیکھئے جتنا خوبصورت کلر ہے اتنا خوبصورت کمنٹ تو بنتا ہے اور جلدی سے خوبصورت سا کمنٹ کرئے اور سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور جلدی سے لائک بھی کر دیں اور لیجئے جی مزہدار سے ہمارے سناکس ریڈی ہو چکے ہیں تو اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے یمی اتنے ٹیسٹی سٹفنگ آپ چکن بھی ڈال سکتے ہو آپ اپنی من پسند کی بھی ڈال سکتے ہو تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کلاس میں پسند دائے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ